امران خان ایک انقلابی لیڈر ہے وہ روائیتی لیڈر نہیں ہے پرویز اللہی ان کو موہ پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محسن کشبی ہیں آسان فراموش بھی ہیں امران خان صاحب اپنی اوقات میں بھی رہے ہیں اور وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں کیونکہ امران خان جو باجبا صاحب کو کہہ رہے ہیں پرویز اللہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ دونوں میں سے ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے آپ کے نزدیک کیا امران خان کی مجبوری جمعہ تک ہے اس لئے پرویز الہی کچھ نہیں کہہ رہے اور اگر پھر یہ ہے تو پھر کس طرح کا انقلاب ہے جو وہ لے کے آئیں گے جو وہ ان کے مروب ہو کے ان کے خوف سے کچھ بول نہیں رہے کہ کوئی سی ایم پنجاب شیف جو ہے وہ پرویز الہی کے پاس ہے اور آپ کے نزدیک دونوں میں صحیح کون ہے عمران خان جو کہہ رہے ہیں بار بار جنرل باجوہ کو لتار رہے ہیں کہ وہ محسن کچھ تھے انہوں نے یہ کرپشن کی کرپٹ لوگوں کو لے کے آئے یا پرویز الہی جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کو جنرل باجوہ نے ذرے سے آفتاب بنا دیا بھٹی صاحب Definitely بھائی جان کوئی رتی بھر بھی اکل شعور اور تھوڑی سی رکھ رکھا اور رکھنے والا آدمی ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ پرویز الہی اس ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے پرویز الہی کی سیاست سے ایک سو ایک درجہ اختلافات ہے اور میں تنقید بھی کرتا رہتا ہوں لیکن یہ سوچ کر کے کون ہے جو اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ سے فائض یاب نہیں ہوا لیکن وقت بدلتے ہی احسان فراموش ہو جاتے ہیں سارے مکر جاتے ہیں یہ نہیں مکرے پر یہ جنرل مشرف کا دور ہو جب وہ نظر بند تھے اس وقت سارے چھوڑ گئے تھے اور اس وقت بھی چودش اجاد نے کہا تھا کہ اگر یہ غددار ہیں تو میں بھی غددار ہوں اگر ان کو پھانسی دینی ہے تو مجھے دے دیں اور آج جن باجوہ جب ایک دھیلے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان کو تو انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کا خوف کریں جب دس ملاقاتوں میں میں نے اور مونس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا جو بیانیاں ہیں وہ ٹھیک ہے آپ اس کو کانٹینیو رکھیں لیکن جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں ہم آپ کے اتحاد دی ہیں تو اس وقت خدا کے لیے نہ کریں ہمارے ان کے ساتھ زیادتی تعلقات بھی ہیں اور میں اس چشمتیت گواں ہوں ان سارے پونے چار سالوں کا کہ کیا کیا انہوں نے احسان نہیں آپ کے کیے اچھا پھر یہ ہے کہ جس تھالی میں یہ کھاتے ہیں ہمارے لوگ یہ سیاستدار اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں بلکہ نئی تھالی ملتی ہے پرانی تھالی پھینکتے ہیں بھٹی صاحب مجھے بتائینا کہ عمران خان باجوہ صاحب کیوں پڑ گئے ہیں اتنے احسانات ہونے کے باوجود کیا ہوا کیا ہے میں ابھی آج آپ کو ایک اور ملاقات بھی یاد کرواتا ہوں کئی چیزوں کا بھائی جن میں بھی چشمتیت گواں ہوں وہ لوگ جو ایک نظر کو ترسہ کرتے تھے جنرل باجوہ کی جو رستے سے گزرنا ہوتا تو اس رستے میں لائن بنا کر کھڑے ہوتے تھے صحیح بات آج وہ انقلابی ہوئے ہیں چھوڑ دیجئے اچھا اچھا پھر یہ جب اقتدار چھن جاتا ہے عودہ چھن جاتا ہے تو یہ آنکھیں بدل جاتے ہیں انہوں نے نہیں بدلی اب مجھے بتائیے اور کوئی بھی نہیں مانتا نواز شیف صاحب ہوں ڈگی والی سرکار شباز شیف صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں سارے جمہوریت پسند بنتے ہیں انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ بھائی ہمارے رابطے نہیں ٹوٹے اور میں آج کل بھی مل کے آیا ہوں اور میرے رابطے ہیں اچھا اب آجائیے اس پہ میں اور آپ ملے تھے ایک مرتبہ جن باجوہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ نے ایک بڑا سوال اٹھایا تھا اور بڑے دکھ سے سوال اٹھایا تھا اور بڑا لوجیکل سوال اٹھایا تھا کہ ایک ادارہ آپ اتنے آوٹ آف وی جاہے یہ میں نے کہا تھا جی بلکل سے کہہ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہاں جی جی اور اس کا پورے ادارے کے داغ لگ رہے ہیں پورا ادارہ جس کی محبت مگرفتا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم کھڑا کرتے ہیں جب یہ ون پر ایس میں ہے اور جس کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں یا جو جس کی محبت ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ مضبوط فوج مضبوط پاکستان مضبوط پاکستان مضبوط فوج آپ نے اس سارے کو سوا ستیہ ناس ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو بیس منٹ جنر باجوا نے جو عمران خان کی تعریفیں کی اور آپ کی جنجلات اور غم و غصہ جو میں نے دیکھا اس سے زیادہ یار کیا کیا کرے بندہ یار خدا کے لیے تیل مانگنا ہوتا وہ ملک سے تعلقات کرنے ہوتا وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا وہ وزیراعظم بنوانا ہوتا وہ قانون سازی کرنے ہوتا وہ فیٹف کرنا ہوتا وہ آئی ایم ایف کرنا ہوتا وہ یار حد ہو گئی ہے یار خدا کے لیے میں تو اس کو ایکسٹینڈ کر کے مجھ سے کوئی لاجیکل بحث کر لے کہ پی ڈی ایم اور طریقہ انصاف کو کبھی ان کو تو ان کی ارتھی اٹھارنی چاہیے انہوں کے پھول کے ہاتھ ڈالنے چاہیے دونوں کے موسم ہیں اور یہ پتہ نہیں کس طرح ایک ایک لمحے میں آنکھیں بدل جاتے ہیں یا بندہ ادھر ہوتا ہے لیکن لیکن بٹی صاحب مجھے پوکلی بتایا ہے کہ عمران خاند صاحب نے یہ آنسلوٹ کیوں جاری رکھا ہوئے کیا جنرل سید عاصر منیر پہ بس ہی چل رہا تو سنا فوج کو رہے ہیں موجودہ آرمی چیف کو رگید رہے ہیں باجبہ صاحب کیا وجہ ہے لوجک کیا ہے اس کی سر دو وجہ ہیں ایک وجہ تو ہے کہ ان کا بیانیاں انہوں نے اب اس پہ بڑا ایک خوبصورت جملے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ میں وزیراعظم تھا حکومت کسی اور کی تھی لیکن میری حکومت میں بڑی خوشحالی تھی یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ نے کیے ہی کچھ نہیں اگر آپ تھے ہی نہیں تو پھر پتہ نہیں کس کا دوسرا یہ ہے بیانیاں دوسرا یہ ہے کہ دیفینٹلی دباؤ ڈال رہے ہیں دیفینٹلی سنانی کہنا پتہ نہیں بیٹی نو تے سنانی نو نو دیفینٹلی یہ بھی ہے لیکن اس سے تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وہ جو میں نے ایک سنائے فکرہ میں تھوڑا سا لیٹ آئے ہوں میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ 23rd کو مجھے اسمبلیاں ٹوٹتی نظر نہیں آ رہی اور رستے بھی تین نکالے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پرویز علائی ماضی کے جس پوائنٹ پہ وہ اس وقت اس گھڑی تک عمران خان اور وہ متفق نہیں ہیں لیکن مستقبل پہ متفق ہیں اور جو مونے صلائی آخری لمحے میں جو انہوں نے مٹی پاؤ اور آگ بھجاؤ مشن پہ عمران خان کے پاس بھی گئے تو اور پھر اپنے اببا جی کے پاس بھی گئے پرویز علائی صاحب کو یا تو ریلائز کرا دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب ارسٹ ہو جائیں گے اور الیکشن یا ڈسکولیفائی ہو جائیں گے یا انہوں نے خود ریلائز کر لیا اس بات کو اور اس کو درہا اور آسان کریں اس کو اور اس کو آسان کریں کہ عمران خان صاحب کو خود بھی انہوں نے یہ بات بتائی ہے اور خود بھی ہے کہ مجھے ارسٹ کر لیا جائے گا ناہل کر دیا جائے گا لہٰذا اگر عمران الیکشن میں نہیں ہوں گے تو پارٹی کا کیا حال ہوگا میں دوبارہ آتا ہوں مسادق ملک صاحب اور آخری ایک جملہ سنتے جائیے گا آخری ایک جملہ سنتے جائیے گا وہ یہ جملہ ہے کہ ایک آپ سنتے تھے نا لیول پلینگ فیلڈ جس کو آسان اردو میں یہ عم کرتے ہیں کہ اگر عمران اہل ہے عمران خان اہل ہے اور وہ باہر ہے تو نوازشیب بھی اہل ہونا چاہیے باہر ہونا چاہیے اگر عمران خان نوازشیب نائل ہیں اور اندر ہیں تو عمران خان کو بھی نائل ہونا چاہیے اور اندر ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں بلکل مسادق ملک صاحب اندار صاحب آپ نے سنا بھٹی صاحب گواہ ہیں جس آپ تو اب کیونکہ آپ کی پاور چلی گی تو آپ بائی وسائل خلاف ہوگئے لوگ کہتے ہیں صحافی لیٹ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھٹی صاحب گواہ ہیں میں نے جا کے کہا تھا باجبہ صاحب کو وہ آرمی چیف تھے اب یہ ڈانٹ رہے تھے بڑا کہ جی عمران خان کو سپورٹ کرو میں نے کہا یہ جو آپ نے سپورٹ کیے نا ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ کلاوڈڈ کیا آپ نے فوج کے ادارے کو پیشے ہٹ جائیں سر یہ آپ یہ صحیح پولیسی نہیں ہوگی یہ بھٹی صاحب گواہ ہے اس کے ایک 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 کامران بھائی آپ اور آپ دو ملاقاتیں تھی دونوں میں آپ بڑے گرجے برسے تھے اور دوسرا الیکشن سے پہلے میں آئی مس سے سلیم صافی صاحب اور میں تھے گئے تو انہوں نے تین باتیں کہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن میری ایک بات یاد رکھئے گا عمران خان زرداری صاحب اور نواز شیف صاحب کے گناہ بکشوا دیں گے پی ٹی ایم پنجاب میں آ جائے گی اور سعودی عرب چین عمران سے نراز ہوگا یہ مہران ہوتا ہوں اس وقت انہوں نے کہا بلکہ ٹھیک سر پوائنٹ آگیا کہ اس میں ان کو نائل کرنے کوئی خدا کا خوف کریں کل تک نواز شیف صاحب کہتے تھے مجھے سب سے بڑا دکھ ہے کہ میری بیٹی پہ مقدمہ زرداری صاحب کہتے تھے اور بلاور روتے تھے کہ ہماری خواتین کو بھی نہیں بکشا آج آپ کو بیڈروم میں گھسنے کا ملائے مر جاؤ شرم سے ڈوب کے مر جاؤ اگر آپ ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شک کو آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ سیتا وائٹ کیس کا جو کیس ہے وہ آپ لوگ کو کروا رہے ہیں اور یہ بلو دا بیلٹ آپ جا رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسے حقائق ہے جو آپ کہہ رہے جی بہت ہی بڑا سچا ہے جو اب تک سامنے نہیں آیا مقصد کیا اس کیس کا دیکھیں کیس ہم نے تو کیا نہیں ہے اور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے اور اگر وہ تمام چیزیں جو یہ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب ٹھیک ہے تو کل صبح وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی بھٹی صاحب خود بھی ذکر کرتے رہے ہیں اس کیس کا بھی اور اس طرح کے بھی کئی کیسز کا تو مجھے نہیں پتا کس کو کس وقت دوپ کے مر جانا چاہیے تھا جس جس نے ذکر کیا وہ سب دوپ کے مر جائیں پھر لیکن میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک کیس ہے وہ آیا ہے وہ کورٹ کے اندر جا رہا ہے میں نے کبھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ سیتا بائٹ کیس بہت اچھا ہے اسے امران کھر کے خلاف میری بات سنیں میرے ساتھ اچھی بری کی بات نہیں ہے آپ اس کا ذکر کرتے رہے ہیں میری بات کرنے دیں آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں اچھے بری کی میں بات نہیں کر رہا میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ صبح کیس عدالت میں لگ رہا ہے جو عدالت فیصلہ کرے گی آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے مدعی ہم نہیں ہیں ہم نے یہ کیس فائل نہیں کیا ہے